بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کے نائنٹیو نیوز اور میں ہوں نائلہ بھتی شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبریں وفاقی اور صبائی حکومت کے اشتراک سے چلنے والا ادارہ سائیلنڈ وارٹر کنزرویشن چترال میں آٹھ ہزار اکر بنجر زمین کو زرکاشت بنا کر اس میں فلدار اور جنگ ہی پودے لگائیں گے اس علاقے میں ایک سبزن کلاب برپا ہو گیا لوگوں کی معاشی زندگی بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ اس منصوبے کا مہدیاتی تبدیلی پر بھی نہایت مصفت اثرات پڑیں گے ان جنگلات میں جنگلی حیات اور رنگ برنگی پرندوں کی مسکن کی وجہ سے علاقے کی سیاحت بھی فروت پائے گی تفصیل گلہمات فاروقی کی اس ٹیپورٹ میں مخکمہ سائن ان وارٹرنگ ایزاریشن کی مالی تعاون سے چترال کے مذاپاتی علاقے دلوموس میں ایک سو دو اکر بنجر زمین زرکاش بنائے گیا وفاقی اور صوبائی حکومت کے اشتراک سے چلنے والے اس اداری کے ڈائریکٹر جنرل یاسین وزیر نے دلوموس میں زیتون کا پودہ لگا کر یہاں شجرکاری مہم کا بھی باقیدہ افتتا کیا یاسین وزیر کے مطابق پہلے یہ ایک بنجر و غیراباد زمین تھی اب اسے زرکاش بنائے گیا جس پر چار ہزار زیتون کے پودے دو ہزار جنگلی اور تین ہزار پلدار پودی بھی لگائے جائیں گے یہاں پر زری زمینیں بہت کام ہیں لہٰذا ہم کشش کرتے ہیں کہ اس قسم کے پراجیکٹ چٹران میں ہم نے اور بھی کیے ہیں یہ دلوموس واتر شیڈ ہے یہ تقریباً ابھی کمپیشن میں ہو رہا ہے اور تین سال تک ہم اس کی وچ ان وارڈ بھی کریں گے مکہ مسائل ان وارڈنگی زرکاشن کی زلی افیسر مجیبر احمان کا کہنے کہ وہ اس سال چٹران میں آٹھ ہزار ایکر بنجر زمین کو زرکاش بنائیں گے ان لوگوں کی زندگی میں اکنامیکلی ان کے زندگی میں بلکل جو کہ مسائل ہیں وہ مسائل میں کنورٹ ہو جائیں گے زمین کے مالک کرنر شہداد محمد شریف کے مطابق اس منصوبے کی تکمیل پہ یہاں کے لوگوں کا قسمت بدل جائے گا میں تو بڑا شکر گزار ہوں ان کا اور بہت ہماری خوش نصیبی ہے کہ یہ پراجیکٹ آیا اور انہوں نے جیسے ہی ہم نے ان کو اپروچ گیا اور انہوں نے ماشاءاللہ سارے ایریے کو آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ دائیں طرف سار ایک سارے ٹیریسز میں کنورٹ ہو گیا اور علاقے کی ذمیدار شہدادہ شجار یازدین کے مطابق اس سے نصر اب لوگوں کی معاشی زندگی بہتر ہوگی بلکہ مسلمیاتی تبدیلی پر بھی اس کے نہائیت اچھے اثرات پڑیں گے اگر پلانٹیشن لگا رہے ہیں دوسرے پانی کا کوئی سسٹم بنانا چاہیے ان کو ٹھیک ہے تو یہ اگر کام ہوتے رہے تو یار کافی فرق پڑے گا چترال کے ٹیمپریچر میں اس موقع میں کی انجنیر اور دیگر عملہ دن رات محنت کر کے ان بنجر زمینوں کو زرکاش بنا رہے ہیں ان غیر آباد بنجر زمینوں پر جب باغات کامیاب ہوں گے تو اس سے یقینی طور پر یہاں کی لوگوں کی قسمت بدلے گی اور اس سے غربت کا خاتمہ بھی ممکن ہو سکے گا چترال میں جو غیر آباد زمینے زرکاش لاکر اس کو آباد کیا جا رہے ہیں اس سے ایک طرف اگر زمیداروں کو مالی طور پر فائدہ ہوگا تو دوسری جنب جب یہ جنگل آباد ہوگے تو اس کا مہوجہ تھی تبدیلی یا لکلیمیٹ چین میں بھی انتہائی مصبت اثرات پیدا ہوں گے اہندہ زگول ورطاروں کی چترال